اسلام علیکم دوستو کیسے وہ خیریت ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر عمران خان اتنا برا فانس کی ہے کہ اس کی آنے والی چودہ نسلیں بھی وہ کہہ دے نا چودہ طبق روشن ہو جانگی اس کی چودہ نسلیں بھی سیاست سے توبہ کر جائیں گی چودہ نسلیں پیپرز پارٹی ابھی زندہ ہے نا ان کے کتنے شہید ہوئے یہ وہ سارا لیکن جس طریقے سے عمران نے بیمانی کی سیاست کی جھوٹ کی سیاست کی مکاری کی سیاست کی ایاری کی سیاست کی بد کرداری کی سیاست کی اب وہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں اپنے ہی مخالف ہو گئے ہیں اپنے مجھے میں ایک وہ شعر سنتا تھا نا غیروں نے مجھے لوٹا اپنوں میں کہاں دھم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا آزم خان اور اس کے بعد آزم سواتی بھی انشاءاللہ یہ شباز گل یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا اور کون ہونے والے ہیں یہ ظلفی بخاری یہ جیدن یہ کب ہوایں گے شہداد اکبر شہداد اکبر نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف تو ایک شریف انسان تھا سنے نا آپ نے اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا یہ شہداد اکبر اور یہ وہ آخر میں آخر میں جو وعدہ ماغ گوا بنے گے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہیں جناب محترمہ پنکی پیرنی اور بشرا بی بی یہ عمران خان کی آخری گواب بنے گی ہر چیز کی آن محمد چودری عمران خان کے چار قریبی ساتھیوں میں سے اس نے کہا جی جی ہاں نکا جو ہے وہ عدد کے دوران پڑا گئے عدد پوری نہیں ہوئی آج آزم خان نے کہا ہے کہ جناب وہ جو سائفر ہے نا سائفر خط خط وہ بالکل جھوٹا تھا عمران خان کو سب نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو اور عمران خان نے وہ جھوٹا کیا قوم کو امریکہ سے لڑانے کی کوشش کی پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں عصد عمر اور شاہ محمود قریشی جو اتنے بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہونے کے باوجود اس منیمنٹل کے انڈر لگے ہوئے ہیں ایک اور بابا روان صاحب ہیں وہ بھی عمران خان کو مذاکرات میں اور ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ یار یہ ٹانگے کی سوارییں بھی اس کے پاس نہیں ہیں اور بنی گالا کا سارا یہ چور ہے اس نے قبضے کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کے انڈر آیا ہوئے ہیں وہ بھی ایک دن اس کا گواہ بن کے نکلے گا دیکھ لینا بابا روان کی بات کر رہا ہوں وہ قد کاٹ میں اس سے بڑا لیڈر ہے وہ بھی نکلے گا تو عمران خان کے گرد فل گھیرہ تنگ ہو گیا ہے نکو نک ہو گیا ہے ایک سے بچے گا دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے بچ سکتا ہی نہیں بالکل اور اس کی نسل در ختم ہو جائے گی کیونکہ ٹیرین یہاں آ نہیں سکتی ٹیرین کیوں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کو یہ بیٹی مانتے ہی نہیں بھٹو کی تو بیٹی آ گئی تھی نا بے نظیر نواز شریف کی تو بیٹی آ گئی ہے نا مریم اور اس منحوس کی تو بیٹی وہ بیٹی اپنی بیٹی اس کو نہیں بناتا جا یہ شخص ہے ایسا اب ہم یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ جناب جو اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں وکیل ہیں سیاستدان ہیں جو عمران کی اتنی چیزیں سامنے آنے کے باوجود باوجود یہودیوں کا نمیندہ ہونے کے باوجود اسرائیل کی حمایت آنے کے باوجود بھی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں نا ان کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالو اور ان کے خلاف بھی افیاریں کر رہا ہوں ابیٹمنٹ کی ابیٹمنٹ ہوتا ہے ایک سو نو میں میں نے ابھی تقریر کی ہے نا اگر سپوز میں نے تقریر کی ہے خالی اور آپ میں سے کوئی کہتا ہے جی منصف اوان کی تقریر بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں آپ ایک سو نو میں آ جاتے ہیں ایک سو نو ایسا جرم ہے جو خالی تائید کرنے سے بھی آ جاتا ہے اور اب عمران خان کے پاس کوئی نہیں بچا یہ حکومت کی اگر نرمی نہ ہو تو عمران خان کے پاس چار بندے ہوتے ہیں نا جب بندہ فوت ہو جاتے ہیں تو چار بندے پائے کو پکڑنا ہوا لے تھے چار بندے بھی اس کے پاس نہیں ہیں لیکن حکومت سوئی ہوئی ہے اس لیے کچھ نہیں ہو رہا اور یہ دیکھیں ایک سے ایک سکینڈل نکل رہا ہے جو اس کے اپنے بندے بتا رہے ہیں پھر دوہ ساشے کمان کس کی بندی ہے پی ٹی آئی کی اس نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں وہ فیاض الاسم چوہان اس کا اپنا بند ہے اس نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں پرویز خٹک اس نے کیا کیا بتایا ہے آزم خان اور یہ سارے لوگ ایون فواد چودری وغیرہ اس کی نجی محفلے میں جا کے تو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پاگل بندہ سی لیکن ایدنال عوام سی اسی عید واسطے ایدنال چل لیا یہ شخص اس چلنے کے قابل نہیں جو بند بند خط کو اس نے ایسے بند خط کو کہا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو منظور کرو اور کابینہ نے منظور کر دیا کابینہ میں کتنے بڑے بڑے نام بیٹھے تھے شاہ محمود قرشید تجھے تو شرم آنی چاہیے تھی پیپس پارٹی کے دور کا تو وزیر خارجہ رہا ہے صرف اس لالچ میں ساتھ ساتھ تو چلتا رہا ہے کہ مجھے موقع مل جائے گا تو میں پارٹی سنبھال لوں گا عمران مار جائے گولی کھا جائے جلاوطن ہو جائے مجھے مل جائے گا یہ اس لالچ میں ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے اور فواد چودری اور یہ سب لوگ کدھر تھے تمہارے دین امان بند لفافے کو آپ نے بند لفافے کو آپ نے مان لیا اور ایک سو نوے پاؤنڈ میلین جو ہے وہ ملک ریاض بحریہ والے کو ملا جس کے جواب میں عمران خان کو پانچ سو کنال زمین میں دی اور دوسرا بند لفافہ اس نے ایسے جیب میں سے نکالا یہ امریکہ کی سادش ہے اور سب نے کہا واہ 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 شرم آنی چاہیے اب یہ جو ویڈیو میں بنا رہو نا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ابھی بھی عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی بھی ہوں وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیوں اب پہلے بھی وہ یہاں تھا اس میں تھوڑے بہت ڈاؤٹ تھے اب وہ بالکل کپڑوں سے باہر آ گیا ہے سب چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس لیے جو ابھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ پھر پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے شاہ محمود کرشی کا نام ڈریکٹ آئے گا ایف آئی آر ایف آئی آر میں آئے گا ایف آئی آر میں آئے گا ایف آئی آر نے چوبیس اور پچیس جولائی کو بلا لیا ہے بیس طریقے آج ٹھیک ہے بلا لیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا آؤ بیٹا ادھر آؤ تم نے تو کہا تھا کہ یہ سائفر ہم نے خود دیکھ ہے مجھے شاہ محمود کرشی نے کہا تھا مجھے دس دن پہلے کا پتہ ہے تو آج جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوئے ایک سو چونسٹھ کا اس کو کوئی ربارٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوئے پولیس کے سامنے نہیں ہوا اس لیے اب بھندہ تیار ہے پھانسی تیار ہے اور عمران خان کی آندہ آنے والی نسلیں اس چیز کو بھول جائیں گی وہ ایک ہمارا بھولا بھولا بھانجا ہے ہمارا بھی بتیجہ ہے حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا جس کو اس نے نشانہ بنا کے اپنے پاس رکھا کہ یہ میرا بھانجائے گا اور لالہ جائی کہ جناب میں دائیں بائیں ہوا تو تمہاری باری ہے اس کی اوپر بھی فوجی عدالتوں میں کیس چلنے لگا ہے اور اس کو اپنے باپ نے روتے ہوئے منع کیا تھا کہ امران دا کھیڑا چھڑ دے اے دا کھیڑا چھڑ دے اے نحوست مارا بندہ ہے نشیالہ بندہ ہے ایک کسی دا نہیں ہے اپنے ماں پہ دا نہیں ہے اس کی ماں روتے روتے مر گئی ہے کہ امران اس کی کوئی بات مان لے کہتا تھا نہیں میں اپنی مرضی کرانگا اس کی بہنیں اور اس کے سارے جب یہ اس کی جمائمہ سے شادی ہونے لگی تھی تو اس کی شادی میاں والی میں ہونی تھی اپنے کزن کے ساتھ اور اس نے انکار کر دیا اے تو اس کے جناب ماں بھی پریشان باپ بھی پریشان بہنیں بھی پریشان اس نے کہا جی میں تو گولڈ سمیت اب میں سونے سے شادی کروں گا آپ مجھے کہتے ہیں میں لوہے سے شادی کروں اور امیر ترین شخص گولڈ سمیت کے گھارے سے نہیں کیونکہ یہ لالچی انسان ہے لالچی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دالہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کریں اب امران کے لیے یہ بھندہ تیار ایسے کر کے بھندہ تیار ہے امران خان کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ وہ ہٹ جائے اگر وہ نہیں ہٹیں گے تو ان کو بھی ایک سو نو میں پکڑا جائے بھندہ تیاری